ایک عجیب دور سے گزر رہے ہیں میڈیا کی ذہنوں پر اتنی چھاپ ہے اور خیالی زندگیوں نے ذہنوں کو اتنا زیادہ خراب کیا ہوا ہے پلوٹڈ کیا ہوا ہے کہ ریالٹی سے بہت دور لوگ جینے لگ گئے ہیں اور اس کی ایک وجہ اس کا ایک افیکٹ کہنا چاہیے اثر جو ہے وہ گھرے لو زندگی پر میاں بیوی کے رشتوں پر بھی پڑھ رہا ہے اور جہاں پیار اور مودت اور محبت ہونی چاہیے وہاں فلمی دنیا کی چھاپ ہے اور انریالسٹک وہ فلم کے پردوں پر چمکنے والے ستارے وہ بھی وہ زندگی نہیں جیتے جو وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس طرح کی زندگی کے متلاشی اپنے گھروں کو خراب کر بیٹھتے ہیں انسان ایک لمحے کو سوچے کہ کوئی کسی کی کسی سے شادی ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی محبت وقف کرنے کے بجائے ذہن اور دل میں کسی اور کو بسائے اس سے بڑی خیانت اور کیا ہوگی اس سے بڑا ایک طریقے کا گناہ کیا ہوگا یہ رہتے کسی اور کے ساتھ ہیں یہ خیانت ہے یہ گناہ ہے یہ بری بات ہے اسی طرح بہت سارے مرد اور عورتیں دونوں اس کے اندر خطاکار ہیں گناہگار ہیں اس سیاہکاری میں کہ وہ ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں کسی اور سے رشتہ ازدواج میں جڑنے کے باوجود ایک عجیب گندگی کے زندگی گزار رہے ہیں ذہنی گندگی کہوں گا میں اور معاذ اللہ معاذ اللہ کچھ لوگ تو تعلقات تک بھی استوار رکھتے ہیں اللہ محفوظ رکھے اللہ سے توبہ کرو یہ گناہ ہے یہ برائی کا راستہ خدا کے لیے اسے چھوڑ تم گناہوں کی بھٹی سے گناہی تو جمع کرو گے یا موویوں سے فلموں سے ڈراموں سے یہ گند بلا یہ تمہارے ذہن کو گندہ کرے گی آئیے آپ کو کچھ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے باتیں بتاتا ہوں امید کرتا ہوں کہ سب گھر بندے رہیں اور لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں کہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی سورة النساء میں ارشاد فرماتا ہے ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لئے پسندیدہ اور حلال ہوں تو یہ پسندیدہ جو ہے نا یہ یہ دو درفہ ہونی چاہیے ایک درفہ پسندیدگی ازدواجی تعلق کا اصل مقصد حاصل نہیں کر سکتا قرآن مجید نے شادی کا مقصود آپسی سکون کو قرار دی اس لئے سورة الروم میں اللہ حضرت و جل نے فرمایا وَمِن آیاتِهِ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں اَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس ہی سے جوڑا پیدا کیا کیوں پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کی طرف سے سکون پاؤ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی تو اب آپ اس کو غور کریں مَوَدَّت یعنی محبت وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی ہو اور ساتھ ساتھ ٹولرنس بھی ہو اور وہ ٹولرنس جو ہے وہ مسئیبت نہ ہو محبت سے ہو وہ رحمت سے ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اور ان میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اس لئے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو پسند نہ کرتے ہوں یا کوئی ایک فریق دوسرے کو پسند نہ کرتا ہو تو ان کا ساتھ رہنا فائدے سے زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے ایسے میں شوہر کے پاس طلاق اور عورت کے پاس خولا کا حق ہوتا ہے جسے استعمال کر کے وہ الہت کی اختیار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ عدالت کو بھی اختیار ہوتا ہے کہ جب ایک فریق الہت کی چاہتا ہو اور دوسرا اس کے لئے راضی نہ ہو تو عدالت بوقت ضرورت الہت کی کروا سکتی ہے اب دیکھیں حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی کا معاملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت ثابت کی بیوی کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی لیکن انہیں پسند نہیں کرتی تھی تو حضور نے ان کی علاہت کی کروا دی جناتی حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ثابت ابن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثابت ابن قیس کی جو بیوی ہے وہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ فقالت یا رسول اللہ کہنے لگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ابن قیس واعچب علیہ فی خلق ولا دین کہ ثابت ابن قیس جو ہے وہ دین کے اعتبار سے یا اخلاق کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ اس پر میں اعتراض کرتی ہوں نائب لگاتی ہوں لیکن مجھے اسلام میں رہ کر کفران نعمت نہیں یعنی کہ خاوند پسند نہیں اللہ کے حصول نے فرمایا اس سے جو باق تم نے حق مہر میں لیا ہے وہ اسے واپس کر دوگی وہ بولی جی آپ نے فرمایا اپنا باق قبول کرو ثابت اور اسے طلاق دے دو تو بخاری شریف کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے پھر سنن النسائی میں بلکہ امام النسائی اس کو سنن کبرہ میں بھی روایت کرتے ہیں اچھا اسی طرح حضرت خنسہ بنت خزام انساریہ کے بارے میں بھی روایت آتی ہے ہمارے سامنے یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اور سورہ نبی دعود میں بھی آتی ہے کہ ان کے والد نے ان کی کہیں شادی کر دی جبکہ وہ بیوہ تھی مگر انہیں یہ شادی ناپسند تھی سو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور آپ نے ان کا نکاح منسوخ فرما دیا تو اب اس لیے دیکھیں جی یہ چھوٹی مثالیں میں نے آپ کو اس لیے دیں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ سننے والوں کو بھی آسانی ہو اس لیے دیکھو جب میاں بیوی میں سے کوئی دوسرے کو پسند نہ کرتا ہو اور وہ عدالت میں اپنا مقدمہ پیش کرے تو عدالت ان کا نکاح منسوخ کر سکتی ہے اس لیے کوشش کرو یار گھر بندے رہے گھر توڑنے کے لیے گھر نہ بساؤ کہیں اپنی جوانی کے نشے میں کہیں پہلے دل لگا بیٹھے تھے تو خیالوں کی دنیا میں رہنا بند کرتے ہیں اللہ بہتری کرے لیکن اب جب بالکل بھی نہ بن سکتے تو پھر یہ معاملات اللہ نے رکھے ہیں طلاق کا اور خلا کا لیکن یہ بلیک میلنگ مت کیا میں خودکشی کر لوں گی اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا یا میں فلا کر دوں گی یا فلا کر دوں گی یا میں فلا کر دوں گا میں ایسا کر دوں گا میں ویسا کر دوں گا یہ بلیک میلنگ یہ اسلام کا راستہ حرام موت تو جہنم ہے تم ایک خوشی پانے کے لیے جہنم کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہو یا کرنا چاہتے ہو خدا کا خوف کرو کیا تمہاری زندگی اتنی بے وقعت ہے کہ ایک حرام چیز جو تم نے پہلے کی تھی حرام ہے نا کسی سے محبت کرنا شادی کے علاوہ خلط کام ہے گناہ کا کام ہے ایک تو تم نے وہ گناہ سمیٹھا اس گناہ کے لیے ایک اور گناہ سمیٹ رہے ہو اور ایک گناہ کی زندگی میں بھی رہ رہے ہو کہ رہتے کسی اور کے ساتھ ہو سوچتے کسی اور کو توبہ کرو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو دیکھو قرآن کہتا ہے کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں ایسی آجاتی ہیں کہ بظاہر میں تمہیں وہ اچھی نہیں معلوم ہوتی لیکن ان میں تمہارے لیے خیر ہوتی اور کبھی ایسے ہوتا ہے تمہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں پر ان میں تمہارے لیے شر ہوتا تمہارے لیے برائی ہوتی ہے اس لئے تمہارا رب ان سے تمہیں بچاتا ہے دیکھو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اولاد آگے جو ہوتی ہیں اسے دیکھو یہ سارا کچھ سے تم تک محدود نہیں ہے آگے پھر بال بچے بھی ہونے ان کی تربیت بھی ہونی یہ بھی تو دیکھو کہ جو سامنے والا دوسرا شخص ہے وہ تربیت میں ہو سکتا ان کی ایسی زبردست تربیت کرے کہ تمہاری اولاد جو ہے وہ سرخروح دنیا میں بھی اور آخرت میں میں تو بس آپ لوگوں کے لیے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گھر بندے رہے محبتیں قائم رہے اور یہ آخری حد ہوتی ہے اس کو پہلی حد نہ بناو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ